جہاں سب کل پاکستان کی آرمی میں طالبان کی حمایت بدرجہ اتم موجود تھی لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہی طالبان کو ہم گوانت و ناموں بجوانے میں بہت انٹریسٹے ہیں اتنے بڑے سر پولیسی ڈیفرنس کے ساتھ کیا آئندہ کوئی پاکستان کی آرمی کی سٹیٹیجی کے لیے کام کرنے پر تیار ہوگا؟ جہاں یہ نائن الیون کے بعد جو فیصلہ کیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ ہماری نسلوں کے لیے بہت مولک ہے اور آئندہ بھی جانے کے لیے مرسلے ہماری جو مستقل میں آئیں گے وہ غالباً اس کے اوپر شرم سار ہوں گی کیونکہ یہ ہم نے خوف تلے یہ پولیسی بنائی ہم خوف زیادہ ہو گئے ہمارے حکمران خوف زیادہ ہو گئے قوم کو تو بتا ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا قوم تو ابھی تک محروم ہیں اس علم سے کہ آخر یہ کیوں فیصلہ کیا گیا خود امریکن بھی حیران تھے کہ ہم نے تمام ان کی شرائط کیوں اتنی جلدی مان لی تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ یہ جو یو ٹرن لیا گیا وہ پاکستان کے مفادات کو کسی طریقے سے بھی سیٹسپائی نہیں کر سکا مثلا یہ کہ کشمیر کا معاملہ تھا وہ اور بھی خراب ہو گیا حالانکہ وہ بہتر ہونا چاہیے تھا اور جب ہمارے صدر صاحب نے یہ اس وقت تقریر کی تھی غالباً اپنے فیصلے کے دفاع میں انیس ستمبر کو قوم کو خطاب کیا تھا اس میں کہا تھا میں کور انٹریسٹ کو بچانا جاتا ہوں اس میں کشمیر آتا ہے ہمارا نیوکلیر آتا ہے اور ہمارے جو اپنے قوم کے اندر معاشی کنڈیشن تھی وہ تھی نہ تو لون رائٹ آف کروائے گئے وہ اب بڑھ کے بیالی سرب ڈالر ہو گئے ہیں ہمارے لون بڑھتے چلے جا رہے ہیں کم تو نہیں ہو گئے تو کیا فائدہ ہمیں ہوا اس ساری ایکسرسائز کا کشمیر کا مسئلہ جو ہے اتنا علج گیا کہ وہ تحریک آزادی دہشتگردی بن کے رہ گئے اور پاکستان کے اوپر بلیم دیا جا رہا ہے نیوکلیر کا یہ عالم ہے کہ انڈیا کے نیوکلیر کلب میں شامل کر لیا گیا ہے ان کی نیوکلیر حیثیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے پاکستان ابھی تک اس سے باہر ہے ہمارے اوپر آئے دن دباؤ آتا ہے کہ آج حملہ کرتے ہیں یا کل حملہ کرتے ہیں اندرونی طور پر انتشار ہے وہ جو ہمارے دوست تھے وہ اب دشمن بن کے کھڑے ہوئے ہیں پاکستان اپنے ہی دوستوں کے ساتھ لڑائی میں ملوث ہے تو یہ کیفیت اس کے جو نیک ریزلٹ ہے یہ چھے سات سال کے بعد یہ چھے سال کے بعد وہ آپ کے سامنے ہے بیلنس شیٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے یہ غلط فیصلہ ہوا میں نے اس پر اعتراض کیا میں نے آواز بلند کی آج بھی بلند کر رہا ہوں